ہوا کچھ آج یوں کہ جب میں نے صبح ابراہیم کو سکول کے لیے اٹھایا تو ابراہیم صاحب کی تو تبیت بلکل ٹھیک نہیں تھی اس کا ناک بلکل بلوک اور گلے میں بھی درد کی کملین کر رہا تھا تو چلو میں نے اسے کہا کہ تم آج سکول نہیں جاؤ پھر ازان اور ایمان کو سکول بھی روانہ کیا اور پھر اس کے بعد پھر میں نے اسے گرم پانی اور شہد وغیرہ دیا تاکہ وہ تھوڑا سا بہتر محسوس کرے اور پھر میں اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی تھی کہ اتنے میں سائرہ کی کول آگئی کہ سائرہ صاحبہ بھی آدھ نہیں آری ان کی بھی تبیت صحیح نہیں یہ تو ہو گیا سونے پہ سوہا گا پھر اس کے بعد کیا ہونا تھا پھر اس کے بعد میں نے ابراہیم کو ناشتہ کروایا آج میں میں نے سائرہ کی اور اپنے سارے کام کی اور اس دوران میں بلکل بھی بلوک شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ جلدی جلدی کام کرنا تھا کام ڈبل تھا اپنا بھی تھا اور سائرہ کا بھی تھا سارے کاموں سے فری ہو کے فریش ہوئی تو میں نے کہا کیوں نہیں بلوک اب بھی سے شروع کر دے تھے تو اسلام علیکم ابھی بج رہے ہیں دوپیر کے دو اور میں اپنے سبھر کے سارے کاموں سے فری ہو چکی ہوں اور آل میں نے کھانے میں کیا بنایا ہے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں چلیں چلیں آپ کو کھانا دکھاتے ہیں یہ را میرا سالن جوکے میں نے بنایا ہے چھے جال فریزی اور اس کے ساتھ میں نے بنایا ہے یہ بوائل رائس تو یہrades ساتھ میں نے اور یہ میں نے بنایا ہے بینگن کا رائتہ جو کھے مجھے والی معن کو بہتگی رائتے والے بیگن رائتہ ہے اس کا کیا نام ہے لیکن میں تو اسے بے بینگن کا رائتہ ہی بولتی ہوں یہ میری امی بناتی تھی یہ ان کی رسپی اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں مجھے اور ایمان کو بہت پسند ہے ازان اور ابراہیم نہیں کھاتے کیونکہ وہ دہی نہیں کھاتے اور یہی میری تھوڑی سی سیلڈ کیونکہ سیلڈ کی چیزیں خطب ہو گئی تھی اب میں نے فریج کھولا تو اس میں یہ تھوڑے سے دو مینی کوکمبر اور یہ تھوڑا سا سالات بکتا تھا تو میں نے کہا چلو کچھ نہ ہونے سے ہونے ہی بہتر ہوتا ہے اور یہاں آجاتے ہیں اور یہاں ہیں ہمارے بیمار ابراہیم جو کہ اپنے ٹوائس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور مجھے کب تر بلا رہے ہیں کہ اممہ آپ بھی آؤ میرے ساتھ کھیلو اور یہ ایمان کے کپڑے اور ازان کے جو کہ میں نے برابر کر کے رکھ دیئے ہیں اور اب اسکول سے آگے پہنیں گے اور اب میں بس سارا کام میں نے کر لیا ہے اور اب میں جو ہے ابراہیم کے ساتھ کھیل رہا ہوں یہ کراچی کی سردی کا حال ہے ہر بچے سویٹر پہن کے جاتے ہیں اور بعد میں یہ حال ہوتا ہے کھانے میں کشی منایا ہے اور یہ رہا ابراہیم اور جو کہ صرف سفید چاول کھا رہا ہے آج کہہ رہا ہے کہ میں کوئی سالنوالا نہیں کھا رہا میرے گلے میں ہے درد اچھا جی یہ ہے ہم سب کا کھانا اور ابھی ہم کھانا کھاتے ہیں اور صرف دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں انشاءاللہ آج کل بچے سکول سے اتنا لیٹ آرہے ہیں کہ جب تک میں ہم سب کھانے سے فری ہوتے ہیں اور پھر میں کچھن میں صاف کرتی ہوں تو اس کے بعد بلکل شام ہو جاتی ہے اور میرے ووک کا ٹائم ہو جاتا ہے آرام کا مجھے بلکل بھی آج کل دوپیر میں ٹائم نہیں ملتا آپ جو ہیں یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں کیونکہ طبیعت صحیح نہیں ہے تو آج فل ٹائم مستی چل رہی ہے طبیعت خراب ہوتے ہونے کے بعد بچوں کی مستی چلتی رہتی ہے فون نیوز ہو رہا ہے بولا صبح سے ووک سے آنے کے بعد مجھے لگا کہ میں نے آج کچھ زیادہ ہی کیالوز بھرن کھلی ہے تو چلے آج کچھ کھایا جائے میں منا رہی ہوں بچوں اور اپنے لیے چیز بریٹ کیونکہ دھر میں چیز بھی رکھی گی تھی اور ٹینڈر پوپس کو میں نے تھوڑا سا پھرائی کر لیا چھکن کوئی اور تھا ٹینڈر پوپس کو پھرائی کر لیا چھوٹے ٹکڑے کر لیا اور گاجر اور پیاس لیا تو اب میں کیا کروں گی تھوڑا سا ڈال دوں گی ان کے اوپر چلی گانٹ سوس ان کی بچوں کی وائی بریٹ اور میری ہے براؤن ٹھیک ہے اور اب چکن چکن کے بعد ہم یہ جو ویجیٹیبلز میں نے جو ہے ٹیمارٹر اور پیاس جو کھاٹے ہیں یہ اس پر آگ دیں گی یہ بڑی مزے کے لگتے ہیں سادے سادے سے زیادہ اس میں کچھ ہوتا بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ چیز کے ساتھ اور بریٹ اور چیز اور چیز کے ساتھ اور تھوڑی سی اگلی چیزوں کے ساتھ براہ اچھا براہ اچھا براہ اچھا براہ اچھا براہ پیس ہی مہین چیز رویٹ کو ہوگا نہیں میں اسے براہ سر جو براہ پیس اور یہ بھی ریڈی ہے اب میں اس کو پین میں رکھ کے ایک ایک کو ٹوز کروں گی پیزہ بریڈ تیار ہے لیکن پتہ نہیں ہمارے چیز کو کیا ہو گیا ہے وہ جو ہے ملٹ ہی نہیں ہو کے دے رہا جبکہ نیچے سے جو بریڈ ہے وہ بلکل براؤن ہو چکی ہے ہمیں اور ویٹ کرتی تو پھر یہ جل جاتی تو چلو ہاتھ بغیر ملٹ ہم پیزہ بریڈ کھا دیتے ہیں یہ چیز ملٹ تو نہیں ہوئی دیکھنے یہ چیز مزے کی بہت ہے اللہ پر سی چیز تھی چیز اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا تین ہی لیے دائے میں میرا چھولی لگتا تھا تبھی کیا کھایا آپ نے آج بستیت آیا آپ بستیت کون سے بسکیٹ بناو بناو دینر کرنے کے بعد میں کچن میں آئی اور میں نے کچن پورا ساف کر دیا ہے ہی لات کو سونے سے پہلے میں اپنا کچن پورا ساف کر کے سوتی ہوں اور اب میں اپنے لیے بنانے والی ہوں کیلی مائن ٹی اور میں نے آپ لوگ سے کہا تھا کہ میں اپنی کیلی مائن ٹی کی ریسپی آپ لوگ سے شیئر چلے تو میں اس کو آپ اس کی ریسی بھی دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ اس کے بیریفٹس بھی بتاتی ہوں اچھا یہ میں نے ڈیڑ کا پانی لے لیا ہے اور اس کے دال دی ہیں چند ٹکڑے ادرک کے جنرمن پورڈر اگر آپ کے پاس سابود دار چینی ہے تو آپ وہ ڈال دیں ڈال رہی ہوں پانی اوبل جائے گا تو دو منٹ تک اسے میں پکنے دوں گی یہ ریوائیڈل کیے کیلی مائن ٹی ساشی ریوز کرتی ہوں لوکل میں مجھے یہ ہی ملے ہیں ابھی تک ویسے امپورٹٹ میں بہت سارے آتے ہیں اور اب یہ پانی میں جو ہے اچھا خاصا جوش آ چکا ہے اور اب میں کر دوں گی اس کا چولا بان اور اس میں ڈال دوں گی کیلی مائن ساشی اور اسے اب میں تھوڑی دیر کیلئے اس میں رہنے دوں گی اچھا اب یہ میں اس میں نکال دوں گی کپ میں اس میں لیمن ڈال دیتی ہوں لیمن جوز تو پھر میں مزے سے پی سکتی ہوں جی تو یہ تھی میری کیلی مائن ٹی کی ریسی بھی جو میں نے آپ سے شیئر کی اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں کیلی مائن ٹی جنہیں نین کم آتی ہے انزائیڈی ہے ڈیپریشن کی شکار ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہے میں اس لیے استعمال کرتی ہوں کیونکہ مجھے نین تھوڑی کم آتی ہے اور دارچینی اور ادراکوس کا جو ہے کیلی مائن ٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ میں اس لیے ڈھاتی ہوں کیونکہ میں آج کے اپنا ویٹ ریڈیوز کر رہی ہوں تو یہ ویٹ لانس میں بہت ہیلپفل ہوتی ہیں پر آپ سب کو اللہ حافظ شبا خیر موسیقی